بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایسٹوڈنٹ اس کے لیے میں پینسل ٹو ایچ بی ہی استعمال کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ وہ سکہ بہت زیادہ موٹا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کہا ہے کہ پہلے سٹینڈ کو بنانا ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل لائن لگا لی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو سٹینڈ کو بنا لیا یہاں سے ہم نے یہ ترچل لائن بنانی ہے اور ہم نے یہاں پہ مکمل بنانے کی وجہے پہلے بیکر کو بنا لینا ہے دیکھیں اس کی سید میں آپ نے بیکر کو بنانا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک سکیر بنا لیا ہم نے تقریبا تھوڑا سا لمبائی میں اونچہ کر لیا ہم نے یہ اول شیپ یہاں سے گلائی کریں ایدھر سے بھی گلائی اور بیکر کو یہاں سے اس کے اندر جو لیکوڈ ہے اس کو بنانا ہے اب اسی کی سید میں آپ نے اوپر تھوڑا سا اور بیکر سے ذرا چھوٹا یہ اول شیپ بنا کے آپ نے یہاں پہ اس کی سید میں یہاں پہ نہ دو ڈاٹ لگا لینے ہیں نشاندہی کر کے پھر آپ نے فٹ کی مدد سے اس کی لائنے نے بنانی ہے یہ بنا لیا اب ہم یہاں سے کیف کو بناتے ہیں نیچے والا حصہ یہ بنا کے آپ اس کے اندر ہم نے اس کو ڈراپس کو بنا دیا ہے آپ دیکھیں کہ اس سینگل پہ آپ نے بنانا ہے بیکر کو اور اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ گلاس راڈ جو ہے اس کو بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے بنانا ہے بیکر کو تو بیکر کو بنانے کے لئے آپ کیا کریں گے کہ اس کو یہاں سے اول شیپ بنا لیں اس سینگل پہ اور پھر آپ نے اس کے اپوزٹ یہ دیکھیں ایس سکیر آ رہا ہے اس کو بنا لینا ہے بس اس میں زیادہ تار دو چیزیں ہیں ایک ایلپس بن رہے اور کی سینگل پہ بنانا ہے اس پہ پریکٹس ہونی چاہیے اور دوسرا یہ لائنیں آپ نے جو لگانی ہے یہ فٹ کے ساتھ لگانی ہے یعنی کہ سکیل کا استعمال کرنا ہے آپ نے ہاتھوں سے کام نہیں کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ ڈائریکٹ آپ نے فری ہینڈ لائن نہیں لگانی اس کے بعد آپ نے بیکر کو بنانے کے بعد یہ لائن ڈرو کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس سے ذرا پیچھے رکھیں گے اس کو اس کو نیچے سے آپ ڈبل کر لیں اس کو یہاں سے اس کو کمپلیٹ کر دیں کچھ فری اینڈ بھی آپ کا ہاتھ چلنا چاہیے آپ دیکھیں کہ اس کو ہم نے سٹینڈ پہ لگانا ہے تو یہ سیمپل آپ نے دو لائنیں ڈرو کر کے تو یہاں پہ آپ نے یہ ایک باکسہ بنا کے اس کو فل کر دینا ہے اور یہاں سے آپ اس کو گلائی دے دیں یہ اور یہ ٹھیک ہے یہ لگ گئے سٹینڈ پہ اور اس کے اندر جو یہ پیپر لگا ہوا ہے فلٹر پیپر اس کو لگا لیا اور تھوڑی سی شیڈنگ وہ ہم نے بعد میں کر لی ہے تو یہاں پہ بیکر ہم بناتے ہیں پہلے آپ نے سکیر بنا لینا اس طریقے سے تھوڑا سا لمبا اور اوپر سے آپ نے گلائی کرنی ہے یہاں سے دیکھیں یہ ہلکی سی گلائی کر کے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا کٹ بنانا ہے اور پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے گلاس راٹ یہاں سے آپ نے بنا کے اور اس کو ترچہ اس کنارے سے سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ایرو دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ ہم آتے ہیں جو کہ ہم نے چائنہ ڈش بنانی ہے پہلے اوپر سے دیکھیں اس کی سید میں آپ بنا لیں اس کو چھوٹی سی اور اس کو ہم کلائی دے دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھیں ترچی لائن اور یہ چیز بنانی ہے ہم نے ٹھیک ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے ترچی لائنوں سے ہی آپ نے اس کا جو جالی بنانی ہے یعنی کہ وائر گاز جسے کہتے ہیں یہ بنانا ہے اور دیکھیں اس کی سید میں آپ نے یہ اس کا سٹینڈ بنانا ہے اور جس طرح سٹینڈ بنا ہوا ہے سیم ٹو سیم اس طرح بنانے کی ضرورت نہیں ہے ملتا جلتا بناتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے درمیان میں آپ نے یہ بنانا ہے برنر یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بنا لیا یہاں سے تھوڑا سا گول کر کے یہ سیدھا بنایا یہ سکیر بنایا یہاں سے پھر گول کیا پھر آپ نیچے آئیں پھر گول کیا اس کو یہ ترچی لائنوں سے یہاں سے پھر آپ نے گولائے کرنی ہے اور اس کو آپ نے ڈبل کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو لگا دیا کنیکشن دے دیا ہم نے گیس کا اور یہاں سے آپ نے یہ اوپر کی طرف یہ آگ کو جلا دینا ہے یہاں پہ اس کو آپ بنا دیں گے اس کے اندر لیکوڈ گلاس راد برا دیں یہ فوٹ کو آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے شیڈنگ کرنی ہے اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ جو لیکوڈ کا اوپر والا حصہ ہے یہ سطح اس کو آپ نے ڈار کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے ڈار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لازمی طور پہ آپ نے ڈار کرنا ہوتا ہے اس کو پہلے آپ ڈار کر لیں ایک جیسا اور اس کو بھی یہ ڈار کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیکر کی یہ لائنیں ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سیدھی سیدھی اس طریقے سے شیڈنگ کرنی ایسے کبھی بھی نہیں کرنی اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے اور لیفٹ سائٹ سے جو نا آپ نے لائن کے ساتھ ساتھ سے شیڈنگ کرنی ہے اور رائٹ سائٹ سے آپ نے لائن سے تھوڑا سا ہٹا کے تو پھر شیڈنگ بنانی ہے ٹھیک ہے یہ شیڈنگ کے حصول ہوتے ہیں جو گول چیز ہوتی ہے اس کو اس طرح سے بناتی ہیں اس کو بھی تھوڑا سی شیڈنگ بنا لیں دیکھیں سٹوڈنٹ کتنا آسان کام ہے ٹھیک ہے اس میں شیڈنگ آپ نے بلینڈر کے ساتھ ہی کرنی ہے بلینڈر نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ نے کٹن برٹس جو ہے وہ یوز کر لینی ہے وہ ہر گھر میں ہوتی ہیں نہیں ہے تو آپ کسی بھی شاپ سے قریبی شاپ سے جنرل سٹور سے آپ کو مل جائیں گے تو یہ تھی ماری آج کی ڈائیگرام انشاءاللہ نئی ڈائیگرام کے اوپر ہم کام کرتے ہیں آگے چلتے ہیں نیکسٹ